ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نیوز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ٹاگ ٹاگ ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہائیڈلائنز کرونا کی صورتحال سنگین ہو گئی بے رہم وائرس کی وجہ سے مزید چہتر افراد جان سے گئے غدستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار چار سو ستانوے نئے مریض بھی سامنے آ گئے طالبان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے صرف ہم امن چاہتے ہیں وزیر آزم کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے افغان عمل میں انڈیا کی شمولیت قبول کرنا ممکن نہیں بھارت امن نہیں چاہتا وہ آر ایس ایس نظریہ کے زیر تسلط ہے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر وزیر آزم کو نوٹس جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امران خان سے چودہ دنوں کے اندر جواب طلب کر لیا قومی ہیرو علی صدپارہ کی لاش بیٹے نے کیٹو کی برف میں ہی محفوظ کر دی ساجی صدپارہ کا کہنا تھا کہ والد کی میت کو بوٹل لینک سے سی فور تک نیچے لانے میں ارجنٹائن کے ایک اوپیما نے بہت مدد کی پاکستان میرا بھی ملک ہے شنیر آکرم کا ناقدین کو قرارہ جواب آخر یہ کب ختم ہوگا کراچی میں بچی کے قتل پر شنیر آکرم کا سخت ردعمل سامنے آ گیا گرینش ہنسانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے چھتر افراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 23,209 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,20,324 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,497 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,54,904، سن میں 3,74,434، خیبر پختونخواہ میں 1,42,799، بلوچستان میں 30,019، گلگت بلتستان میں 7,935، اسلام آباد میں 86,602 جبکہ آزاد کشمیر میں 23,671 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,58,78,471 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 69,707 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,37,354 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,84 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 76 افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 23,209 ہو گئی پنجاب میں 10,995، سن میں 5,903، خیبر پختون خواہ میں 4,435، اسلام آباد میں 7,97، بلوچستان میں 326، گلگت بلتستان میں 133 اور آزاد کشمیر میں 620 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ دنیا کے عظیم فوجی اتحاد نیٹو کو ڈیڑھ لاکھ فوج کے ساتھ اغوانستان میں ناکامی ہوئی ہم نے واضح الفاظ میں کہا کہ فوجی کاروائی کی ہرگز حمایت نہیں کریں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد میں اغوان صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ اغوان مسئلے کا حل اسکری نہیں دنیا کی عظیم فوجی اتحاد نیٹو کو ڈیڑھ لاکھ فوج کے ساتھ اغوانستان میں ناکامی ہوئی ہم نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ فوجی کاروائی کی ہرگز حمایت نہیں کریں گے امریکہ ہم پر دباؤ ڈالتا رہا کہ شمالی وزیرستان میں طالبان کے ٹھکانے ہیں بلاخر ہم نے کاروائی کی اور دس لاکھ لوگ شمالی وزیرستان سے بے گھر ہوئے ہم یقین رکھتے ہیں کہ اغوانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اغوانوں کی تاریخ ہے کہ وہ ہمیشہ سے آزادی پسند رہے ہیں اغوان سفیر کی بیٹی کے حوالے سے وزیرعظم کا کہنا تھا کہ سیف سٹی کیمروں کے مطابق اغوان سفیر کی بیٹی خود ٹیکسیوں میں بیٹی اغوان سفیر کی بیٹی کے موقف میں تضاد ہے اغوانستان سے ایک ٹیم آ رہی ہے اس کیس سے مطالق تمام معلومات پر ہم کریں گے وزیرعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نے پانچ اگس کو یو این قراردادوں کی خلاف پرزی کی اور یک طرفہ طور پر مگوزہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کی بھارت نے کشمیریوں پر ظلم و بربریت کے نئے باپ کا آغاز کیا پانچ اگس کے اقدام کی واپسی تک بھارت سے بات چیت ممکن نہیں بھارت امن نہیں چاہتا کیونکہ وہ آر ایس ایس نظریہ کے زیر تسلط ہے آر ایس ایس بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر وزیر آزم عمران خان کو شکوز نوٹس جاری کر دیا الیکشن اگ کے تحت تمام سیاسی جماعتیں مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی پابند ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر وزیر آزم عمران خان کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر الیکشن کمیشن نے وزیر آزم عمران خان کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے وزیر آزم عمران خان سے چودہ دن کے اندر جواب طلب کر لیا ہے عمران خان کو بطور چیرمن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر شوکاس نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر کیوں نہ پارٹی کا انتخاب نشان واپس دے لیا جائے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت تمام سیاسی جماعتیں مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی پابند ہیں اور پی ٹی آئی نے تیرہ جون دوہزار اکیس کو انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو پراہم کرنا تھی جو تحال جمع نہیں کرائی گئی دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی سر کرنے کی مہم کے دوران جب حق ہونے والے پاکستانی کو پیما علی صدپارہ کے صاحبزاد ساجی صدپارہ نے ان کی لاش کیٹو کے برف میں ہی محفوظ کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی سر کرنے کی مہم کے دوران جب حق ہونے والے پاکستانی کو پیما علی صدپارہ کے صاحبزادے ساجی صدپارہ نے ان کی لاش کیٹو کی برف میں ہی محفوظ کر دی ہے علی صدپارہ کے بیٹے ساجی صدپارہ نے دوسری بار کیٹو کی چوٹی سر کی ہے ساجی صدپارہ نے بغیر آکسیجن کیٹو سر کی ہے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ساجد صدپارہ نے بتایا کہ میں نے ہمارے ہیرو علی صدپارہ کی میت سی پور پر محبوظ کر دی ہے میں نے اس موقع پر پوری قوم کی جانب سے فاتحہ خوانی کی اور قرآن کی تلاوت کی اور میت کو پاکستانی جھنڈے کی نشانی کے ساتھ محبوظ کر دیا ہے ساجد صدپارہ نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں کہ آیا وہ اپنے والد علی صدپارہ کی میت کو بعد میں مناسب وقت پر نیچے لائیں گے یا پھر ان کی وہیں تتوین کر دی گئی ہے اس سے قبل کی گئی ٹویٹس میں ساجد صدپارہ کا کہنا تھا کہ پہاڑوں کی بلندیوں پر گزشتہ چند دن ہمارے لیے بہت ہی چالنجنگ اور خوش قسمت رہے ہیں پوری قوم شدد کے ساتھ اپنے ہیرو علی صدپارہ کے بارے میں جاننے کی منتظر تھی ہم انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں لاشیں مل گئی ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہیں بہتر مقام پر محفوظ کر دوں کیونکہ انتہائی خطرناک ڈھلوان ہونے کے باعث اسے یہاں سے لے جانا مشکل ہے ساجد صدپارہ کا کہنا تھا کہ اپنے والد اور ان کے گمشدہ ساتھیوں کے لیے میں نے ایک بار پھر کیٹو کی اس بلندی پر قدم رکھا میں کوہ پیماوں کی لاشوں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر رہا ہوں کیونکہ انہیں فوری طور پر نیچے لے جانا مزید جانوں کو خطرے میں ڈالے بغیر ممکن نہیں لاشوں کو بعد میں بغیر کسی نقصان اور خطرے کے واپس لے جانے کے امکانات کے تحت اس منصوبے پر پھر عمل کیا جائے گا نوجوان کوہ پیما نے ایک اور ٹوٹ میں محبت اور دعاوں کے لیے پوری قوم کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے اپیل بھی کی کہ لاشوں کی کوئی تصویر یا ویڈیو شیئر نہ کی جائے کیونکہ یہ تمام اہل خانہ اور دوستوں کے لیے تقریب دے ہوگا خیال رہے کہ ساج ستپارہ اپنے والد علی ستپارہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کی تلاش اور انہیں واپس لانے کے مقصد سے دوبارہ کیٹو پر پہنچے ہیں کراچی کے علاقے کورنگی میں اغوا اور تشدد و زیادتی کے بعد قتل ہونے والی بچی کے قتل پر سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ کرم نے ان کی آواز روکنے پر ناکدین کو قرارہ جواب دیا ہے اس حوال سے مزید جانتے ہیں کراچی کے علاقے کورنگی میں اغوہ اور تشدد و زیادتی کے بعد قتل ہونے والی بچی کے قتل پر سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ نے ان کی آواز روکنے پر ناقدین کو قرارہ جواب دے دیا ہے شنیرہ نے اپنی انسٹرائی سٹوری پر کراچی کے علاقے کورنگی میں اغوہ اور تشدد و زیادتی کے بعد قتل ہونے والی بچی کے قتل سے متعلق ایک ویڈیو شیئر کی ہے انہوں نے اپنی انسٹرائی سٹوری میں لکھا کہ میرے گھر سے پندرہ منٹ کی دوری پر آج چھ سالہ بچی کا ریپ اور قتل ہوا شنیرہ نے ناقدین جو کہ انہیں پاکستان کا منفیر رخ دکھانے سے روک رہے ہیں کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ پاکستان میرا بھی ملک ہے میں یہاں اس گندگی کو روکنا چاہتی ہوں اور میں اس وقت تک نہیں رکوں گی جب تک یہ ختم نہیں ہوتی خیال رہے کہ کرنگی کے زمان ٹاؤن میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والی کمسن بچی کی لاش کچھرے سے برامت ہوئی تھی جس پر شنیرہ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ آخر کب ہمارے ملک پاکستان سے اس درندگی کا حاتم ہوگا مدید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی